جناب چوتری رخصار صاحب کھڑی شریک نے میرے بھائیوں بہنوں ماؤں بیٹیوں بزرگوں بچوں اور وہ جو جلسکہ سے بہار ایک جمعے وفیر کھڑا ہے اور وہ سب جو بجلی کے کھمبے پر بھی جڑے ہیں آپ سب کو کشمیر کے بیٹوں محمد نواز شریف اور محمد شہباد شریف کا سلام آپ کو کشمیر کی بیٹی کھڑی کی بیٹی مریم نواز شریف کی پرس کے السلام علیکم کھڑی والو تب سے پہنے تو اتنے کامیاب جلسے پر وہ بھی یاد کے اس وقت اتنے بڑے جلسے پر مبارک بات قبول کرو یہ میرا تیسرا جلسہ ہے اور دھوڑے دھوڑے پاسلے پر یہ جلسے ہو رہے ہیں لیکن اندہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قدم قدم پر کشمیر کے چپے چپے پر ایک ہی آواز آتی ہے ایک ہی آواز آ رہی ہے کھڑی والو اس آواز کا نام ہے محبت نماز شریف زندہ باد کھڑی زندہ باد میں کھڑی کو ایک بھل کی بات بتانا چاہتی ہوں آپ جانتے ہو کھڑی سے میرے دو رشتے ہیں پورا پیچھے ہو جائیں پیس مجھے لوگوں کو دیکھنے دیں کھڑی سے میرے دو رشتے ہیں کھڑی سے میرا ایک رشتہ خون کا رشتہ ہے اور کھڑی سے میرا دوسرا رشتہ میاں محمد بکشتاف کا رشتہ ہے کھڑی والو مجھے میاں محمد بکشت کا کنام زبانی آتا ہے اور مشارق کے دور میں ابھی انہوں نے وہ شیر پڑا کی ہو یا جے قیدی بنے اور صدا نہیں قیدی رہنا ایک دن آسی پھر محمد آ سنگا رن بینا مجھے جب میاں صاحب نواز شریف صاحب مشارق کے دور میں بھی اٹک کلا میں بند تھے تو میں نے میاں محمد بکشت صاحب کا یہ شیر لکھ کر اپنے جہاں میں بیٹا کرتی تھی اپنے سامنے لگایا ہوا تھا میں نے کہا کہ ایک دن انشاءاللہ نواز شریف ہم میں پھر قاپس آئے گا کی ہو یا جے قیدی بنے ہو کوئی بات نہیں عوام کے ور کی خاطر عوام کے حق کی خاطر آپ کی ترقی کی خاطر آپ کی عزت کی خاطر بار بار قیدی بنے ہو اور بندے رہیں گے کوئی بات نہیں اور آپ جانتے ہو نا آپ لوگ جانتے ہو کہ مشارق دور سے شروع ہوا نواز شریف کے خلاف ظن آج بھی کھنے کو نہیں آ رہا جھوٹے مقت میں جھوٹی کیپیں بیٹی کو کیپ میں ڈا دیا سزائیں سنا دی ملک بدل کر دیا لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جو نواز شریف کو کہا کرتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے آؤ ذرا آزاد کشمیر آ کے دیکھو آؤ ذرا آزاد کشمیر کے کونے کونے میں آ کے دیکھو آزاد کشمیر میں ایک نام گونچتا ہے آزاد کشمیر کا دلے کی شخص کے ساتھ دھڑکتا ہے اس کا نام محمد نواز شریف تو جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف اس کے دشمنوں نے میری ماں و بہنوں بیٹیوں کیا کیا نہیں کیا 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 نہیں کیا لیکن آج بھی نواز شریف ملک سے باہر بیٹا ہے اور وہاں پر بیٹا ہے لیکن ان کو پوری ریاست کی طاقت استعمال کرنے کے باوجود نواز شریف وہاں سے ان کو گھر میں ان کے گھر میں ان کو گھس کے مارتا ہے وہاں سے بیٹھ کر بھی چاہے یہ دبے چوری کریں یا یہ بکسے چوری کریں یا یہ ووٹ کی پچی کو رو دیں یا یہ ECP کا امرہ ہوا کر کے دے جائیں آج بھی الحمدللہ ہر سی تھا ریلیکشن نواز شریف دیکھ رہا ہے تو کیا فائدہ ایسے ظلم کا ایسے ناانصافی کا جس میں نواز شریف کی محبت عوام کے دلوں میں اور بھی زیادہ بڑھ جائے تو مجھے نیا محمد بکش کا ایک شعر اور یاد آتا ہے جب میں نواز شریف کے دشمنوں کی دشمنی دیکھتی ہوں جب میں نواز شریف کے دشمنوں کا نواز شریف پر ظلم دیکھتی ہوں اور پھر میں عوام کی محبت دیکھتی ہوں پھر میں اللہ کا فضل دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں جیڑیاں گوڑیاں آپ پہ یوڑیاں کھڑی والو جیڑیاں گوڑیاں آپ پہ یوڑیاں اور قدی نہ چڑھانے کی کوشش کی تھی نا آج تین سال کے بعد دھرام سے زمین پر آ کر گلی ہے تو جیڑیاں گوڑیاں آپ پہ یوڑیاں اور قدی نہ چڑھانے چاہیاں اور ہوئی گوڑیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں نواز شریف کی گوڑی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس مخلوق نے چڑھائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مہم جیوز بھی رہے گی اور پھر عمران خان کے لیے بھی ایک شیر یاد آتا ہے محمد بکھ صاحب کا انہوں نے فرمایا نیچاں دی آشنای کولو فیض کسے نہ پایا نیچاں دی آشنای کولو فیض کسے نہ پایا ککر پہ انگور چڑھایا ہر گچھا سخمایا ککر پہ انگور چڑھانے کی کوشش کی تھی نہ بائیس کروڑ عوام کے اوپر ایک سیلیکٹڈ کو مسلط کرنے کی کوشش کی تھی نہ آج ہر گچھا ہر شخص پاکستان میں رہنے والا ہر شخص آج زخنوں سے چور ہے کوئی مہنگاری کے زخم سے چور ہے کوئی لا کانونیم کے زخم سے چور ہے کوئی نالائکی کی زخم سے چور ہے کوئی نائیری کے زخم سے چور ہے کوئی کشمیر فروشی کے زخم سے چور ہے کوئی کھڑی شریف کا موڈ بتا رہا ہے چوبی لفظات صاحب مجھے کھڑی شریف کا موڈ بتا رہا ہے آزاد کشمیر کا موڈ بتا رہا ہے کہ آزاد کشمیر مجھے کھڑی شریف کا موڈ بتا رہا ہے پچیس جلائے کو مہت کشمیریوں پر کل یہ دیکھے تھے نا وہ مناظر ان کا مور کشمیر کا وہ وزیر جس کا میرا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا اس نے اس نے کل اس کے لوگوں نے اس کے گارڈ سے اس کی سیکیورٹی نے کل نہتے کشمیریوں پر گونیاں چلائیں اور دیکھو آزاد کشمیر میں میں آٹھ تاریخ سے آزاد کشمیر میں موجود ہوں دو دو تین تین چار چار جلسے ہوتے ہیں میرے دن میں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ ہوتا ہے اور اگر کوئی جماعت ہے جس کے جلسوں میں کشمیری عوام جمع غفیر کی طرح شرکت کرتی ہے پہاڑوں سے اتر کر بھاگ کر آتے ہیں سڑکوں سے پیتر چل کر آتے ہیں میدانوں سے بھاگ کر آتے ہیں تو وہ ایک ہی جماعت ہے اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و قلم سے کشمیر میں ایک ہی نام ہے شیر کا نام ہے انشاءاللہ اور ان کے جو کشمیر کو فتح کرنے آ رہے ہیں نا تحریک انصاف کرنے والے جو کشمیر کو فتح کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں وہ چوری کا پلان بنا کے آ رہے ہیں ان کے جلسوں سے زیادہ ان کے جلسوں میں اتلے لوگ نہیں ہوگی جتنے ان کو انڈے تماتر مارنے والے لوگ ہوگا ہیں کبھی دیکھا کہ election کی کوئی campaign چلا رہا ہو اس کا استقبال جوٹیوں انڈوں اور تماتروں سے ہو رہا ہو یہ ہے وہ صلاح یہ ہے کشمیریوں کا وہ انتقام جو انہوں نے تم سے لیا تھا جب تم ورلڈ کپ ہاتھ میں اٹھا کے آکے کشمیر فروشی کو تم نے ورلڈ کپ کا نام دیا تھا جب تم نے کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد پرمپ کے پاس بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرنے کے بعد تم نے پاکستان واپس آکر پاکستانیوں کو کہا تھا دو منت کی خاموشی اختیار کرو موسیقی موسیقی تو کھڑی والو کھڑی والو صرف آج کی بات اگر بتا دوں تین سال میں پاکستان میں اس نالائق نائحل اور جالی حکومت کو عوام دشمن حکومت کو پاکستان میں قائم ہوئے مسلط ہوئے آج تین سال ہو رہے ہیں اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تین سال میں کوئی ایسی صبح نہیں ہے جب عوام سو کر اٹھے اور اس کو یہ نہ پتا چلے کہ آج چینی مہنگی ہو گئی آج آتا مہنگا ہو گیا آج بجلی مہنگی ہو گئی آج گیس مہنگی ہو گئی آج اگری آج مہنگی ہو گئی اور آپ جانتے ہو آج صرف آج تین چار چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں آپ سب کے پاس کوئی سواری ہو گی عمران خان تو خیر عمران خان کو پیٹرل کی قیمت بڑھنے سے دیزل کی قیمت بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو سائیکل پہ آفیس جاتا ہے نا تو فرق تو آپ جیسے غیور لوگوں کو پڑھتا ہے جن کے پاس کوئی ایٹی ایمز نہیں ہوتی جن کے پاس کوئی امیر دوست نہیں ہوتے جو آپ کے کچن کا خرچہ چلاتے ہیں جانتے ہونا بنی گالا کا خرچہ کون چلاتا ہے خود تو کبھی پیسہ کمایا نہیں خود تو کبھی میند کی نہیں امیر امیر پانچے دوست رکھے ہوئے ہیں جو چینی چور ہے آٹا چور ہے چینی مافیا ہے مافیا اس کو دوست بنایا ہوا ہے جو حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کو غریب کو سفید پوش کو ساپنے لگ کے پالیسیز بناتی ہیں یہ اپنی مافیا کو ساپنے لگ کے پالیسیز بناتا ہے اور کوئی ایسا دن پاکستان میں نہیں آتا جب مہنگاری پہلے سے کہیں زیادہ پڑ جاتی ہے یہ میری ماں بہنے بیٹھی ہیں مجھے بتائیں آپ جب کچن چلاتی ہیں اپنا تو آپ کو مشکلات آتی ہیں نا کبھی روٹی مہنگی کبھی گیس مہنگی کبھی بجری مہنگی اور چینی کے لیے جانتے ہو کہ اس رمضان المبارک میں جو ابھی چند ماہ پہلے گزرا ہے اس میں پاکستان کے عوام کو اس سمران خان نے ایک ایک کلو چینی کے پھیلے کے لیے فقیر اور مانگنے والا بنا دیا تھا روزہ داروں کو روزہ داروں کو روزے کی حالت میں کتاروں میں لگا کر ان کو ایک ایک کلو چینی پھیلے میں ڈال کر دی جاتی تھی اور اس کے بعد ان کے انگوٹے پر ایک انمیٹ سیاہی کا نشان جیسے جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہو تو آپ کے انگوٹے پر سیاہی کا نشان لگایا جاتا ہے نا کہ دوبارہ کوئی جادی ووٹ ڈالنے نہ آئے تو اسی طرح چینی کا ایک کلو کا پھیلہ ایک ایک بندے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے اوپر چوروں کی طرح نشان لگایا کہ ایک کلو چینی کے بعد اب دوبارہ مانگنے مت آنا تو میں کھڑی شریف سے یہ کہنا چاہتی ہوں میرے بھائیوں بہنوں بچوں یہ میری یوٹس جو یہاں پر کھڑی ہے میں آپ لوگ اتنی گرمی میں کسی کرسی کے بغیر کھڑے ہو کر میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے سے کھڑے ہو آپ جو نعرے لگا رہے ہو جس جذبے کا عقیدت کا محبت کا اظہار کر رہے ہو میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کروں میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پتچیس جولائی کو بہت سوچ سمجھ کر کھڑی شریف والو بہت سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ دے کرنا اپنی قسمت کا فیصلہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہ دینا جس کو نہ آپ کے آٹے کی فکر ہے نہ آپ کے چینی کی فکر ہے نہ آپ کی دبائیوں کی فکر ہے نہ آپ کے مستقبل کی فکر ہے نہ آپ کے بچوں کی فکر ہے اور شیر پر مہت لگانا آزاد کشمیز کی آزادی پر مہت لگانا مقبوضہ کشمیز کی آزادی پر مہت لگانا آزاد کشمیز کی ترقی پر مہت لگانا اور چودری رخصاد صاحب کو تھپے پر تھپا شیر پر تھپا لگا کر کامیاب بنانا کیونکہ میں بتاتی ہوں کیوں میں پرمیر زشید صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ جو چودری رخصاد صاحب ہیں ان کو مسلمی نون میں آئے کتنی دیر ہوئی ہے کیونکہ میں ان کو پہلے کبھی ملی نہیں تو پرمیر زشید صاحب نے کہا جب سے آزاد کشمیز میں مسلمی نون بنی یہ تب سے مسلمی نون میں تو ایسے ہیروں کی قدر ہونی چاہیے یہ آپ کے سچے خادم ہیں ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنانا اور چھپیس چلائے کو جو آزاد کشمیز میں سورج کلو ہو انشاءاللہ تعالی وہ شیر کا سورج ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ نواز شریف کا سورج ہوگا یہ چاہے دبے بھی اٹھا کے بھاگ جائیں یہ چاہے دبوں کے اندر خود بیٹھ جائیں یہ چاہے یہ چاہے پورے کا پورا ایلیکشن کمیشن اخواہ کر کے لے جائیں کشمیر نے اپنا فیصلہ سننا دیا ہے اور اگر تم نے یہ فیصلہ بدلنے کی کوشش کی تو کشمیریوں کے ساتھ نواز شریف کے بعد ان کی یہ بیٹی کھڑی ہوگی تو آخر میں میرے ساتھ مل کر یہ نالا لگا دو کھڑی شریف کے غیور بھائیوں بہنوں تھپے پہ تھپا مزا نہیں آیا پیچھے سے آواز آنی چاہیے اور ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے تھپے پہ تھپا تھپے پہ تھپا انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی مسلمی نوم کو فتح یاب کرے گا بڑی مہربانی بچوں بڑی مہربانی کھڑی شریف زندہ بات نواز شریف شہباز شریف اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ کشمیز جیئے کشمیز کا نعرہ لگا نعرہ کشمیز جیئے کشمیز زندہ بات اللہ حافظ